اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رفیق بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ افیشہ یوٹیوب چینل تو دوستو ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم ترقی کیوں نہیں کرتے ہیں ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ترقی میں کیا چیز رکاوٹ ہے ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جو ناکامی مل رہی ہے وہ دوسروں کا اس میں ہاتھ ہے ہم اکثر ہم نے کبھی بھی اپنے گریبان میں نہیں جاکا ہم نے اپنے میں آپ کو کبھی بھی اصلاح کے قابل نہیں سمجھا ہم اپنے آپ کو اکلے کل سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی غلطی ہے بس سب دوسروں کی ہے ہماری اپنی نہیں ہے تو یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے اور ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یقین مانیں جب ہم نے ڈیلی شام کو بیٹھ کے اپنی اصلاح کرنی شروع کر دی اور شام کو بیٹھ کے ہم نے اپنے گریبان میں جھاکنا شروع کر دیا اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ آج میں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے غلط کام کیے ہیں تو اس دن ہماری ترقی کا دن شروع ہو جائے گا اور جب ہم نے ہر اچھائی ہر کامیابی ہر ناکامی اور ہر برائی کا ذمہ دار اپنے آپ کو قرار دینا شروع کر دیا تب سے ہماری ناکامی ختم ہو کے کامیابی شروع ہو جائے گی یقین مانے کامیابی کا راز ہمارے اندر ہے اگر کوئی کامیابی ہے تو بھی ہمارے اندر ہے اگر ناکامی ہے اس کی وجہ بھی ہم خود ہیں ہم دوسروں کو بلیم گیم میں پڑھ کے ہم بلیم اپنے آپ کو ڈال کے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیہیں تو دے سکتے ہیں نہ درقی کر سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں کیا ہم نے کبھی سوچا ہے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آج میں مصبت رہوں گا آج میں پازیٹیو رہوں گا آج میں کوئی ایک کام اچھا کروں گا سوچا ہے نہیں سوچا ہم سارا دن یہ کوشش کرتے ہیں کہ چاہے اس کا نقصان ہو نہ ہو مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے ہم نہ تو معاملات میں کبھی کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کا بھلہ ہو نہ ہم بولنے میں کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کی عزت پر حرف نہ آ رہے ہیں نہ ہم ملنے ملانے میں کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو ہم عزت دیں گے نہ ہی ہم کاروبار میں کوشش کرتے ہیں کہ مجھے جائے منافع ہو اور دوسرے کا فائدہ ہو جائے جب ہم سارا دن دوسروں کو اخلاف سوچتے ہیں اٹھنے میں بیٹھنے میں بولنے میں معاملات میں کرنے میں کروبار میں تو ہم کیسے تبقہ کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں اچھا سوچیں گے یہ ہو نہیں سکتا آپ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں گے لوگ آپ کے بارے میں سرچوز دیں گے آپ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچیں گے لوگ آپ کی بھلائی کریں گے جب آپ دوسروں کو عزت دیں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے تو لہٰذا یہ آپ اپنے اندر ایک روزانہ کا محاصفہ کیا کریں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں صبح جب آپ اٹھیں اپنے آپ کو کہیں اپنے تائے کریں کہ ہم میں نے آج یہ ایک کام اچھا کرنا ہے ایک کام سے شروع کرو اپنے جندگی میں نے کہتا سارہ دین اچھے کام کرو ایک کام سے شروع کرو یقینا جب وہ ایک کام آپ کرو گے تو شام میں بیٹھ کے آپ کو بڑی سکون محسوس ہوگا اور دوسرے دن آپ کوشک رہیں گے کہ میں اور کام کروں رات کو بیٹھ کے یہ بھی ضرور تھا اپنے گرامہ میں جھاک رہے کہ میں نے کون سی غلط کام کیا ہے میں نے کہاں غلطی کی ہے اور کہاں میں اچھائی کی طرف جا سکتا ہوں یقین مانے اگر یہ ایک عادت آپ اپنے اندر ڈال لی تو وہ آپ کی زندگی بدل جائے گی اگر یہ ایک عادت آپ نے اپنے اندر ڈال لی کہ ہر اچھے کام کا ذمہ دار بھی میں ہوں اور ہر برے کام کا ذمہ دار بھی میں ہوں تو پھر آپ کی زندگی بدل جائے گی جب آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں بڑی داد وصور کرتے ہیں اور تو جب ناکامی آتی ہے تو آپ دوسروں کے ذمہ دار دیتے ہیں کہ یار فلان ایسا کیا ورنہ میں کامیاب ہو جاتا یار فلان یہ ایسا تھا کہ میں کامیاب ہو جاتا تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے ہم دوسروں کے ذمہ ڈال کے اپنے آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کے غلطی نکال لیں ہم کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے تو لہذا آج سے آپ اپنے دن اندر بٹھا لیں آپ اپنے اندر یہ عادت پیدا کر لیں کہ ہر اچھے کام کا ذمہ دار بھی میں ہوں اور ہر برے کام کا ذمہ دار بھی میں ہوں حقیناً آپ ترقی کریں گے اور آپ یہ سوچیں کہ میں نے روزانہ ایک اچھا کام کرنا ہے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور پھر دیکھیں یہ برا وقت بھی آپ کو سکھا کے جاتا ہے ہر کام ہر چیز ہر شئے اللہ کے طرف سے ہوتی ہے اور اللہ جو بھی کرتا ہے انسان کے کبھی برے کلے نہیں کرتا برا وقت برا ٹائم برے حالات ہمیں اس وقت برے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے وہ بھی آگے چل کے ہمیں بہت کو سکھا دیتا ہے لہذا آپ کبھی بھی برے وقت سے پریشان نہ ہو اس کو اللہ کا انتیان سمجھ کے اللہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے ایک بڑے جو ہے نقوشی کے لیے ایک اچھے وقت کے لیے تو لہذا یہی ایک آج آج سے آپ تحیہ کر لیں ایک کام کر لیں کہ آپ صبح گھر سے نکلتے وقت یہ سوچیں کہ میں نے لوگوں کے لیے اچھا کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کے لیے اچھا کرے گا اور رات کو سوتے وقت آپ نے اپنا جو گریبا میں جھانکے اپنے اتحساب کرنا ہے کہ میں نے کیا اچھا کام کیا ہے اور کیا میں نے برا کیا ہے اور اگلے دن میں کیا اچھا کر سکتا ہوں اور کیا برا میں نہیں کر سکتا صرف یہ ایک عادت اپنے اندر پیدا کر لیں اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے یہ کیسے کامیاب نہیں ہوگے جب آپ دوسروں کو کامیابی کامیابی کے لیے دعا کریں گے جب آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے جب آپ دوسروں کی بھلائی کا سوچیں گے جب آپ دوسروں کی خیر سوچیں گے تو کیسے آپ کی خیر نہیں ہوگی یہ تو میرے اللہ کا بادہ ہے کہ آپ دوسروں کی بھلائی کرو آپ کی اپنی بھلائی ہوگی جب دوسروں کی کامیابی کی دعا کرو آپ کی اپنی کامیابی ہوگی تو لہٰذا اس طرح کے معاملات آپ چلائیں گے تو آپ کامیابی طرح جائیں گے اور کامیابی آپ کو ملے گی لہذا اس دعا کے ساتھ کہ آج سے آپ اپنی سوچ کے اندر تبدیلی پیدا کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنی سوچ کے اندر لوگوں کے بھلائی کا جذبہ پیدا کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ آپ روزانہ اپنا احتساب کریں گے اور اپنی زندگی کو ضرور کامیاب کریں گے ضرور تبدیل کریں گے اور یہ کرنے کے بعد آپ مجھے کمیرس میں بتائیں گے بھی صحیح کہ آپ کو اندر کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر بھی کر دینا سبسکرائب بھی کر دینا اور اپنے لائک بھی کر دینا اور اس میں آپ کا کوئی پیسے نہیں خارج ہوتے لیکن ہماری حوصلہ ضائع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے کامیاب رکھے اور آپ کے اندر دوسروں کے لئے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرے اور دوسروں میں خوشیاں بانٹیے کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں دوسروں کے لئے اچھا کریں گے تو آپ کے لئے بھی اچھا ہوگا تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور دوسروں کے لئے کام کرنے کے لئے تیار رکھے اور آپ کو خوشیاں دے کامیابیاں دے کامیابیاں دے آمین و السلام